ہم آزر کا دعویٰ ہے کہ ہم ٹرمینل پر صرف بارہ الینجی کارگوز آ سکتے ہیں دس لا رہے ہیں تو کوئی بڑا فرق نہیں ہے جبکہ خود ندیم بابر کہہ چکے ہیں کہ چودہ کارگوز لا سکتے ہیں اور پاکستان میں خدرتی گیس کم ہونے اور کوئی نیا الینجی ٹرمینل یا گیس پائپ لائن نہ بچنے کے بعد چار کارگوز کا مطلب ہے چار سو ایم ایم سی ایف ڈی گیس کراچی کی ڈسٹری کا کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کی ڈیمانڈ اس گیس سے پوری ہو سکتی ہے یہ بہت بڑا فرق ہے یعنی اس وقت جو الینجی آ رہی ہے اس سے چالیس فیصد زیادہ الینجی آ سکتی تھی سوچی انڈسٹری کو کتنی مدد ملتی ہم نے پروگرام میں بتایا کہ اس حکومت نے چودہ الینجی کارگوز آنے کی کوشش کی مگر دسمبر میں چار کارگوز کے سپلائر نہیں آئے اس لیے اب حماد عزر کے دعوے کے مطابق دس کارگوز آئیں گے اس پوٹ پر چار کارگوز کا ٹینڈر مل جاتا چودہ کارگوز آتے اب دس آئیں گے تو حماد عزر نے اس کا پروگرام میں آنے کے بجائے ٹوٹر پر جواب دیا کہ اینکر نے سفید جھوٹ بول دیا کہ حکومت چودہ کارگوز لینا چاہتی تھی اب یہ ذلچسپ بات ہے اور مزید نا اہلی ظاہر کرتی ہے کیونکہ کیا حماد عزر یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے شدید بہران میں اور قدرتی گیس مزید کم ہونے کے بعد بھی حکومت چودہ کارگوز لا سکتی تھی مگر لانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی یہ ایک اور بڑا سکینڈل اور بڑی نا اہلی ہے کیونکہ گزشتہ سال ہی نادیم بابر نے بتایا تھا کہ چودہ کارگوز لا سکتے ہیں کیونکہ سندھ حکومت نے سترہ کلومیٹر کی گیس پائپ لائن بچھا دی ہمارے ٹربنل فول کپیسٹی پہ چلیں گے پورا دسمبر پورا جنوری دسمبر کا مہینہ بارہ سو پہ چلیں گے جنوری میں ہم چودہ سو کا رینج کر رہے ہیں کیونکہ انشاءاللہ ہماری جو پائپ لائن تھی جو اپنے سندھ گورنمنٹ سے اجازت لے کے بنانی تھی وہ مکمل ہو گئی ہوگی خوشی محسوس کرتا ہوں آپ سب کو بتاتے ہوئے کہ دو دن پہلے ہم نے یہ لائن کمپلیٹ کر لیا چالو کر دیا سے چوبیس کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے پچیس چھبیس کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے اب یہ لائن تھی آ رہا ہے واضح طور پر کہا کہ پہلے بارہ کارگو آتے تھے اب چودہ کارگو آئیں گے کیونکہ سندھ حکومت نے اجازت دیتی ہے اس کے بعد ہم نے پائپ لائن بنا لی ہے اس سے پہلے دیکھئے کہ گیس کی کمی کی ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈالتے تھے کہ گیس پائپ لائن نہیں بنے ہم کرے گئے یہ کہ جو ہمارے دونوں ایلن جی کے ٹرمنلز ہیں جو اس وقت تقریباً بارہ سو کے قریب چل رہے ہیں اس مہینے وہ ہم دسمبر اور جنگری میں ان کو بارہ سو کی بجائے تیرہ ساڑھے تیرہ سو تک چلا سکتے ہیں لیکن وہ گیس موگ کرنے کی ہمارے پاس اس وقت کپیسٹی نہیں ہے پائپ لائن کی وجہ سے سو اگر سندھ گورنمنٹ ہمیں یہ راہ داری دے دے اگلے چند دن میں تو انشاءاللہ ہم دن رات کام کروا کے دسمبر کے وسط تک اس پوزیشن میں آ جائے گے کہ یہ جو شوٹیج سندھ میں آ رہی ہے کراچی میں آ رہی ہے دسمبر جنگری میں جو چار سو تک چلی جائیں گی اس کو ہم قدر بہتری لا سکتے ہیں سترہ کلومیٹر ہے وہ ہمیں جلد اس جلد بنانا پڑے گا بشرت ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ ہمیں رائٹ آف پی دے لیا پھر پائپ لائن بن گئی اعلان کر دیا کہ چودہ کارگوز آئیں گے تو آج حماد اذر بتائیں اور وزی آدم کو بتائیں ہمارے پروگرام میں کرنے ہی آ رہے ہیں کہ دونوں میں سے کیا جھوٹ تھا کیا ندیم بابر اور عمر ایوب کا سندھ حکومت پر الزام جھوٹ تھا یا سترہ کلومیٹر کی پائپ لائن بننے کے بعد چودہ کارگوز لانے کا دعویٰ جھوٹ تھا یا پھر ندیم بابر اور عمر ایوب کی دونوں باتیں سچی تھی اور آج حماد اذر جھوٹ بول رہے ہیں مگر حماد اذر نے یہ پہلی دفعہ جھوٹ نہیں بولا ہے آج وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں ٹرمینلز پر سے ہم ٹوٹل بارہ سو ایم ایم سی ایف ڈی یعنی بارہ کارگوز لاسکتے ہیں یہ نو اور دس دس اور گیانہ کارگوز جو تھے اب دس اور دس ہو گئے تقریبا دس ایس ایس اپوز تو میکسیمم ٹرمینل کپیسٹی ہم ٹویلو کارگوز جو ہم ایم پورٹ کر سکتے ہیں ہم بارہ کارگوز جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ ہمارے ٹرمینلز کی کپیسٹی ہے ہماری پائپ لین کی بھی سمجھ لیں کہ لگ بگ یہی کپیسٹی ہے تو ہم نے دیارہ نویمبر میں اس کی ہم نے پروکیورمنٹ کی اور دس کی ہم نے دسمبر میں کر لیا یعنی ہم نے اصی سے نوے فیصد اپنی ڈیمانڈ کے مطابق ایل این جی لے لی مانودہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بارہ کارگوز لاسکتے ہیں کیونکہ اتنا ہی کائی مہایدہ ہے اتنے کی صلاحیت ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہر ٹرمینل پر چھے چھے آسکتے ہیں حالانکہ یہ صلاحیت نہیں مہایدہ ہے اور حکومت اس سے زیادہ الینجی بھی منگوا سکتی ہے جیسا کہ ندیم بابر نے بتایا تھا کہ اب بارہ سو کی جگہ چودہ سو یعنی چودہ کارگوز منگوائیں گے اور صرف یہ ہی نہیں اس سال جب جون میں اینگرو ٹرمینل کی ڈرائی ڈاکنگ کا مسئلہ آیا تو خود صد اوبر نے بتایا کہ انہیں حماد اذر نے بتایا کہ جب ایک ٹرمینل کچھ دن کے لئے ڈرائی ڈاکنگ کی وجہ سے دستیاب نہیں ہوگا تو دوسرا ٹرمینل چھے سو کی جگہ سات سو پچاس ایم ایم سی ایف ڈی پر چلے گا اور اس کا انتظام کر لیا گیا ہے جہاں تک اس کی گیس کی بات کر رہے ہیں یہ میں نے کل سوال اینجی منسٹر سے پوچھا تھا اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس پیریٹ کے اندر جس کے اندر یہ ایک ہفتے کے لئے ڈرائی ڈاکنگ کی وجہ سے آپ کے پاس ایک ٹرمینل آویلیبل نہیں ہوگا یا لیمیٹڈ کپیسٹی میں آویلیبل ہوگا تو جو دوسرا ٹرمینل ہے اس کی پوری کپیسٹی یوٹلائزیشن کرنے کے لئے گیس آرینج کر لی گئی ہے تو وہ چھے سو کے بجائے سیون ہنڈرین ففٹی ایمیس سی ایف ڈی وہاں سے گیس لکھے آئیں گے یہ کل ہی میں نے ان سے پوچھا تھا اور انہوں نے اس کا مجھے اجتباب دیا یہ خود حماد اذر نے اسد کمر کو بتایا اور یہ بات جب ہم نے حماد اذر کے سامنے رکھی تو دیکھیں انہوں نے کیا اجتباب دی اس کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں اور انٹرنیشنل آربیٹریشن چل رہی ہے جب تک وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن سیٹل نہیں ہوتی ہمارے پہ بھی ایک ممانیت ہے کہ ہم نہیں کر سکتے اچھلے ہفتے تابش گوھر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہ کہا ایک ترمیلل پر نیب کا مسئلہ ہے دوسری پر لٹیگیشن کا مسئلہ ہے مگر نیویمبر میں یہ پریس کانفرنس کی تھی ندیم بابر صاحب نے اس پہلے سندھ گورنمنٹ کو بہت زیمداری دیتے رہے کہ ان کی وجہ سے سترہ کلومیٹر کی پائپ لائن نہیں بچھ رہی ورنام اضافی کے پیسٹی استعمال کر لیں گے پھر انہوں نے آناؤنس کیا نیویمبر میں کہ ہم جنوری میں چودہ سو ایم ایم سی ایف ڈی لائیں گے کیونکہ پائپ لائن بچ گئی ہے تو یہ لٹیگیشن کا مسئلہ بعد میں آیا یا پہلے سے تھا ٹرمینل پر یہ لٹیگیشن کا مسئلہ پہلے سے تھا ستارہ کلومیٹر کی لائن جو تھی عدیم بابر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے وہ بچ چکی ہے لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لٹیگیشن اور آرڈویٹیشن کا معاملہ ختم ہوئے تاکہ ہم اس سترہ کلومیٹر کی جو پائپ لائن ہے اسے استعمال کر سکیں حسد عمر صاحب نے بھی جمعرات کے دن ایک ٹاک شو میں کہا کہ وزیر پاور نے جو کہ آپ ہیں انہیں یقین دیا نہیں کرائی ہے کہ دوسرے ٹرمینل سے سات سو پچاس ایم ایم سی ایف ڈی آئے گی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تابش گورنے بھی آ جا کے کہا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قانونی اس سے مشورہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر اس کو موجودہ لٹیگیشن کے باوجود موجودہ نیاب کے مسائل کے باوجود اس کو لائے جا سکتا ہے تو اس کو ایکسپیڈائٹ کرا دیا جائے اس سے ہمیں کوئی سو سے ڈیٹھ سو ایم ایم سی ایف ڈی کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن کل تا کبھی تک کلیر نہیں تھا کہ اس کے اوپر قانونی کو راستہ نکلا ہے کہ نہیں اصل عمر کو کچھ اور بتایا میڈیا پر آ کر کچھ اور بتا دیا اس حوالے سے پہلے ٹرمینل کے حوالے سے اپنے نیاب سے رابطہ کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نیاب کا کیس ٹرمینل کی اضافی کیپیسٹی کے استعمال میں رکاوٹ ہی نہیں ہے حکومت پرائیوٹ سیکٹر کو تھرڈ پارٹی ایکسس دینے کی منظوری دیتی رہی مگر پھر بھی اس پر عمل درامت نہیں ہوا پھر انگرو کمپنی جس نے پہلا ایلیجی ٹرمینل لگایا اس کے سی او نے ہمارے پروگرام میں آگر بتایا کہ اگر نیاب کا کیس رکاوٹ ہوتا تو کابینہ منظوری کیسے دیتی کیا نیاب کا کیس جو ہے اس ٹرمینل کے حوالے سے وہ رکاوٹ ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں 2019 میں ای سی سی نے اپروف کیے ٹی ٹی اے رولز 2020 کے اندر ای سی سی اپروف کرتی ہے سی سی او ای اپروف کرتی ہے کیابنٹ اپروف کرتی ہے آپ کے خیال میں کیا یہ سمری لاو ڈیویجن نہیں گئی ہوگی آپ یہ سوال ان سے پوچھیں جب چودہ کارگوز کے بار 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 بات کرتے رہے تو حکومت نے یہ سوال اٹھا دیا کہ چودہ چھوڑیں کوئی ایک مہینہ ایسا بتائیں جس میں بارہ سے زیادہ تیرہ کارگوز آئے ہوں اسی سال مئی میں اوگرہ نے تیرہ کارگوز کا نوٹیسکیشن جاری کیا تھا جو اب بھی ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے اس کے اگلے مہینے جون میں پھر بارہ کارگوز آئے تھے